دنیا نیوز کی تفصیلات بھی آپ سے ساتھ ہم شیئر کریں گے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اب جسٹس قاضی فائزسہ کی اہلیاں نے لندن پروپٹی کی منی ٹریل پیش کر دی امریکی سکول میں جو انہوں نے ملازمت کی اس کا ریکارڈ ثبوت رسیدیں ماہ متعلقہ ریکارڈ پیش کیا اور کہا کہ تیرہ ماہ لگا کر انہوں نے یہ تمام ریکارڈ اکٹھا کیا ہے معزز عدالت کا یہ کہنا تھا کہ سرینہ فائز جو کہہ لیا ہے قاضی فائزسہ صاحب کی ان کے بیان سے وہ مطمئن ہیں لیکن حتمی فیصلہ متعلقہ آثورٹی کرے گی یہ بیان ریکارڈ کراتے ہو جو ویڈیو لنک کے ذریعے کیا گیا جسٹس قاضی فائزسہ کی اہلیاں آپ دیدہ بھی ہو گئیں اور کہا کہ اپنوں نے ایسا کیس بنایا جیسے میں ماسٹر مائنڈ کریمنل ہوں انہوں نے اپنے پاسپورٹ کا حوالہ دیا اس کے بعد اپنے شہر سے شادی سے پہلے کی اپنی ٹراپٹی کا حوالہ دیا اپنی ذریعی زمین کا حوالہ دیا اپنی ملازمتوں کا حوالہ دیا اور بتایا کہ ان کی والدہ سپینش ہیں وہ سپینش پاسپورٹ بھی پانچ سال ان کے پاس رہا اور یہ اہم نکتہ اٹھایا کہ میرا ٹیکس ریکارڈ کراچی سے اسلام آباد منتقل کیا گیا پوچھا تو جواب نہ دیا گیا اور ایف بی آر سے بھی انہوں نے گلے شکوے کیے عدالت نے یہ کہا کہ ہم میرٹ کا جائزہ نہیں لے سکتے متعلقہ تھاروٹیز کو دستاویزاز سے آپ مطمئن کریں اور ٹیکس گوشواروں کا سربا مہر ریکارڈ بھی عدالت نے طلب کر لیا ہے یہی نہیں بلکہ اس اہم سامات کے دوران بڑے اہم ریمارکس بھی سامنے آئے جد صاحبان کی جانب سے جیسے کہ جسٹس مقبول باکر نے ایک موقع پر کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم تصحیح کریں کہ ملک میں احتساب کے نام پر تباہی ہو رہی ہے اور جسٹس منظور علی شاہ صاحب کا ایک بڑا اہم بیان انہوں نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ کیسے پتا چلا کہ لندن میں جائے دادی ہیں اب یہ معاملہ ایف پی آر جائے گا یا سپریم جڈیشل کانسل اس پر بھی بات کریں گے شامی صاحب یہ ایک تو کیس بہت اہمیت کا حامل ہے اور اس کے بعد جیسے جیسے صاحب خود کل پیٹیشنر کے طور پر پیش ہوئے پھر آج ان کی اہلیہ کا ویڈیو لنک کے ذریعے بیان آ گیا حکومتی وکیل کے دلائل بھی مکمل ہو گئے کچھ خلاصے کے طور پر میں نے ارس کر دیا جو ریپورٹنگ اب تک ہوئی اس کی روشنی میں کیا لگتا ہے آپ کو اب یہ کیس فینالٹی کی طرف جا رہا ہے جو درکار تھا وہ ہو گیا کچھ باقی تو نہیں رہ گیا یہاں بھی پکچر باقی ہے دیکھیں دیکھیں معاملہ کیونکہ سپریم کورٹ کے سامنے ہے اس لیے فیصلہ اسی کو کرنا ہے جہاں تک لوگوں کا تعلق ہے عوام کا تعلق ہے تو میرا خیال ہے کہ بہت بڑی حد تک حقائق سامنے آ گئے ہیں اور دیکھیں جو ایسی بیوی جو جو ڈیپینڈنٹ نہیں ہے آپ کی اور ایسے بچے جو ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں آپ کے جن کا اپنا ذریعہ آمدن ہے ان کی کلک شخصیت ہے اس کو آپ شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ نتھی نہیں کر سکتے اور ہمارے ہاں اسلام میں تو اس کی الگ الگ حیثیت اس حد تک مسلم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاتون نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنی زکاة جو ہے اپنے خامت کو دے دوں کیونکہ وہ مجھے کافی مستحق نظر آتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ وہ تو بہت مستحسن بات ہے وہ تو سب سے پہلے مستحق ہے یعنی میاں اور بیوی کی آمدن جو ہے الگ الگ اس طریقے سے ڈیل ہوتی ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت خدیجہ کے یعنی کے مال پر تجارت کرتے رہے ان کے نمائندے کے طور پر ان کے شراکتدار کے طور پر تو یہ تو ایک انتہائی گڑمٹ کی گئی ہیں چیزیں اور جس طریقے سے یہ مقدمہ بنایا گیا پھر جو اس کے حقائق سامنے آئے ہیں جس طریقے سے ایک شکایت محصول ہوئی ابھی مجہول النصف شخص ہے اس کی شکایت محصول ہوئی بغیر سوچے سمجھے اس کو آگے چلا دیا گیا اور پھر اس کو ایک ریفرنس دائر ہو گیا تو یہ اس سے پورا جو احتساب کا ہمارا سسٹم ہے وہ بھی ایکسپوز ہوا ہے سیاستدانوں کو تو چھوڑیے آپ عدلیہ کے جج اور سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججوں میں سے ایک جو ہیں اگر ان کے ساتھ اس طرح معاملہ ہوگا کون دعائی دے گا اور کیسے بچ سکے گا بہرحال آج محصن اجاز صاحب کے کمرہ عدالت میں ہوا جی اس کی تفصیل تھوڑی لیں ساری مزید لیتے ہیں تفصیلات محصن اجاز صاحب ان سے تفصیل معلوم کر لیں مزید بہت ہی تفصیل تو آپ نے بیان کر دی ہے جب وہ ڈپلیکیشن نہ ہو ان سے کہیں اور اس کا خلاصہ بیان کریں جی محصن اجاز صاحب آپ آج کمرہ عدالت میں موجود تھے اور آپ نے آج کیا دیکھا جب ان کی اہلیہ آئیں تھرور ویڈیو لنک تو جو حکومتی وکیل تھے ان کے تاثرات کیا تھے اور کیا آپ کی ایبزیویشن مجموعی طور پر رہی اس کیس کے حوالے سے آج دیکھئے اگر آج کی سماعت کی اوورال بات کی جائے تو آج سماعت کے آغاز کے موقع پر ہی جو اس فل کورٹ کے سربراہ ہیں جسٹس عمر اطاب اندیال انہوں نے اجازت دی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ ویڈیو لنک کے ذریعے اپنا بیان ریکارڈ کروا سکتی ہیں اور اس سلسلے میں انہوں نے کچھ ہدایات بھی دی کہ وہ مختصر بات کریں اور عدالتی ڈیکورم کا خیال رکھے اور انہوں نے یہ کہا کہ دوپہر کے وقت ان کا جو بیان ہے وہ ریکارڈ کیا جائے گا اور اس کے بعد فروغ نسیم کے دلائل شروع ہو گئے جنہوں نے آج جاسوسی اور بدیانتی کے حوالے سے عدالت کو مطمئن کرنے کی کوشش کی اس بوکے پر انہوں نے قانون کے مختلف نکات کا بھی حوالہ دیا کچھ اسلامی روایات اور واقعات بھی بیان کیے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس آج کی سماعت میں تین مختصر وقفے بھی ہوئے یہ اعلان کیونکہ کیا گیا تھا کہ قاضی صاحب کی اہلیہ دوپہر کے وقت اپنا بیان ریکارڈ کرائیں گی تو جو ایک بج کے پندرہ منٹ پر ایک وقفہ ہوا اس وقت جج صاحبان کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ ساڑھے تین بجے تک وقت ہے فروغ نسیم صاحب کے پاس کہ وہ اپنے دلائل کو کنکلیوڈ کر لیں اور اس کے بعد معزز جج صاحب کی اہلیہ کو سنا جائے گا جب ساڑھے تین کا وقت ہوا اور اس کے بعد اپنے جو دلائل تھے کنکلیوڈ کیے حکومتی وکیل فروغ نسیم نے اور اپنے دلائل کے اختتام پر انہوں نے عدالت سے یہ بھی استعداد کی کہ وہ اپنی گزارشات تحریری طور پر جمع کرانے کے لیے انہیں چار سے پانچ روز کا وقت درکار ہوگا جس کی اجازت معزز عدلیہ کی جانب سے دے دی گئی تقریباً تین بج کے پینتالیس منٹ پر ویڈیو لنک کے ذریعے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کا بیان ریکارڈ ہونا شروع ہوا اور انہوں نے اپنے بیان کے آغاز میں یہ بات کی کہ وہ بہت شکر گزار ہیں عدالت کی کہ انہیں یہ موقع دیا گیا ہے وہ تیرہ ماہ سے دیکھ رہی ہیں اور یہ تمام تر تفصیلات جو ہے وہ معزز عدالت کو بتانا چاہتی ہیں انہوں نے آغاز کیا اپنی برد سیٹیفیکیٹ سے اپنا برد سیٹیفیکیٹ وہ جتنے بھی ڈاکومنٹ جس کی وہ بات کرتی تھی اس کو کیمرے پر دکھاتی تھی اور سب سے پہلے انہوں نے اپنے برد سیٹیفیکیٹ سے شروع کیا پھر مختلف آئی ڈیز سے ہوتا ہوا پاکستانی شناختی کارٹ پھر کمپیوٹر رائٹ شناختی کارٹ پھر اپنا سپینش پاسپورٹ جو کہ انہیں ان کی سپینش والدہ کی وجہ سے ملا وہ پاسپورٹ بھی انہوں نے عدالت کو دکھایا اور اس کے بعد اپنا اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی شادی کی انہوں نے تاریخ بھی بتائی کہ 25 دسمبر 1982 کو ان کی شادی ہوئی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے اور اس کے بعد وہ منی ٹریل کی طرف آئی منی ٹریل کی جب بات ہوئی تو انہوں نے عدالت کو بتایا کہ جتنی بھی ان کی پراپرٹی ہے وہ پراپرٹی انہیں ان کے والد صاحب کی طرف سے ملی ہے اور ان کی کسی اس طرح کی جو پراپرٹیز ہیں اس سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کوئی تعلق نہیں ہے موسیل اب آپ یہاں ہمارے ساتھ رہیں ہمارے ساتھ رہیں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں آپ سے مزید بھی ہم بات کریں گے سینئے صاحبی جناب عبدالکوئیم صدیقی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا جو آپ کے ساتھ ہی وہاں موجود تھے تو ایک اور انگل سے اس کو دیکھنے کوئش کریں صدیقی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا موسیل صاحب یہاں تک ہمیں لے آئے کہ جب انہوں نے اپنی منی ٹریل دینا شروع کی یعنی جو زرعی زمین اس کے حوالے دیئے پھر برطانیہ میں جائیدات کیسے خریدی اور ٹیکس گوشواروں کا ذکر کیا اس بابت آپ نے کیا وہاں دیکھا اور سنا بتائیے گا یا اس سوالے سے جسٹس قاضی فعیسا کی اعلیہ جو ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ وہ امریکن سکول سسٹم میں پڑھاتی تھی اور اس کے علاوہ ان کی جو ہے وہ اپنی ساری جو ٹیکس گوشوارے ہیں وہ داخل کرتی تھی اور یہ ان کی ریحان نقوی ہے ان کے جو ٹیکس ایڈوائزر تھے ان کی ایڈوائز کے اوپر داخل کیے جاتے تھے انہوں میں اپنے جو ارازی ہے ذرعی ارازی جو ان کو ان کے مالد سے انہیرٹ ہوئی ہے اس کا بھی ایک ایک خسرہ نمبر جو ہے وہ انہوں نے بتایا تقریباً ایک ہزار ایکڑ کے قریب ذرعی ارازی کی وہ تقریباً مالک ہیں اس میں اس کے علاوہ جو ہے جسٹس قاضی فعیسا کی اہلیہ نے یہ بھی بتایا کہ جب دو ہزار تین میں انہیں درون ملک وہ کرنا تھا اور یہ بتایا گیا ان کو ان کے ٹیکس ایڈوائزر کی طرف سے کہ حکومت حکومت جو ہے وہ فراہم کرتی ہے سہولت فراہم کرتی ہے ان کو جن کے فرن کرنسی اکاؤنٹس ہوں جی دو ہزار تین میں جو ہے وہ دو فرن اکاؤنٹس کھولے گئے اور وہ سٹینڈٹس کراچی میں کھولے گئے انہوں نے ان اکاؤنٹس کے نمبر بھی بتایا ان کی ڈیٹیلز بھی بتائیں اور اپنے ایڈرس بھی بتایا کہ اس پر کھولے گئے اور ان کیا کہ ان دو اکاؤنٹ سے جو کہ ایک پاؤنڈ اکاؤنٹ تھا اور ایک ڈالر اکاؤنٹ تھا ان دو اکاؤنٹ سے دو ہزار تین سے دو ہزار چودہ کے درمیان میں سات لاکھ پاؤنڈ جو ہیں وہ ٹرانسفر کیے گئے اس اکاؤنٹ میں جو کہ ان کے پاسپورٹ کے اوپر یوکے میں ان کا اکاؤنٹ تھا کیونکہ یوکے کے اندر پراپرٹی کے لیے این آئی ڈی استعمال نہیں ہوتا پاکستان کا بلکہ وہ پاسپورٹ کے اوپر ہوتا اور پاسپورٹ ان کا سپینش ہے وہ سپینش شہری ہیں پاکستان میں وہ آنے کے لیے وہ ویزا لیتی رہی ہیں پانچ پانچ سال کا لیکن دو ہزار اٹھارہ سے ان کو جب سے جو ہے وہ پانچ سال کے وجہ ایک سال کا ملٹیپل ویزا دیا جاتا رہا تو یہ بتایا انہوں نے اور انہوں نے پھر اس کے بعد بتایا کہ جو پراپرٹیز ہیں وہ دو ہزار چار میں دو لاکھ چھتیزہ اور پھر وہ اور پھر یہ بھی بتایا کہ دو ہزار دو سے پہلے جب ان کے شوہر جو ہیں وکیل تھے ان کے اپنے ان ٹرانسفر سے تقریباً چھے لاکھ پاؤنڈ جو ہیں وہ اسے پہلے کے ٹرانسفر ہوئے تھے تو توٹر پاپرٹی کی جو ویلیو ہے وہ تقریباً دو لاکھ چھتیزہ ایک ہے دو لاکھ چالیسہ ہزار پاؤنڈ کی ایک ہے اور تقریباً ساڑھے سات لاکھ پاؤنڈ جو ہیں اس کی مالک کی پراپرٹیز ہیں انہوں نے کہا کہ یہ دو تین پراپرٹیز ہیں ان میں سے دو جو ہیں وہ انہوں نے زینٹ پہ دینی ہیں اور ایک پراپرٹی کے اندر ان کا بیٹا جو ہے وہ دیکھتا ہے وہ رہتا ہے انہوں نے تمام ڈاکومنٹ دکھائے انہوں نے کہا بیٹے کی پراپرٹی یہ میرے پاس نہیں ہے کیونکہ وہ یہاں سے دور ہے اس پر جو ہے جیسے سکاریسہ اور عیسیٰ کی اہلیہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو مالیت کی دکم ہے وہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ملینز آف پاؤنڈ کی پراپرٹیز ہیں انہوں نے یہ مثال دی اور یہ کہا کہ ایک پانچ سو گرز کا جو ایک کنال کا پلاڈ کے اوپر گھر ہے وہ کراچی یا اسلامباد میں جتنی مالیت کا ہے یہ تقریبا اتنی مالیت کے یہ تین پراپرٹیز جو ہیں وہ بنتی ہیں تو انہوں نے جو ہے وہ پھر عدایت کو یہ بھی بتایا کہ نہ صرف یہ کہ دو ہزار اٹھارہ کے ٹیکس ریٹرنز کے اندر وہ یہ پراپرٹیز ظاہر کر چکی ہیں کیونکہ ان کے پراپرٹی ایڈوائزر جو ہے وہ ان کو یہ بتاتے رہے اور ان کی ایڈوائز کے اوپر وہ اپنے انکم ٹیکس ریٹرنز داخل کرتی رہی اور جو لاسٹ انہوں نے داخل کیا ہے وہ چھتر لاکھ پاکستانی رقم جو ہے اسے زائد کا ٹیکس انہوں نے اس پر اپنی انکم کے اوپر عدا کیا ہے اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جیسے جیسے مجھے بتایا جاتا رہا کہ پاکستان کا قانون تبدیل ہوا ہے تو دو ہزار اٹھارہ میں یہ تینوں پراپرٹیز جو ہے وہ شو کر دی گئی تھی انہوں نے کہا کہ میں اچانک سے میرا جو آر ٹیو ہے ریجنل ٹیکس آفیسر کا میرا جو پورٹیل ہے کیونکہ میں کراچی میں ہوں وہ جو ہے وہ سیز کر دیا گیا اور اس کو اسلام آباد منتقل کر دیا گیا میں اسلام آباد ایپ ڈی آر کے آفیس میں گئی اور بغیر کسی پروٹکول بغیر کسی استحقاق کے گھنٹوں وہاں پہ انتظار کیا گیا میں نے ان کو خط دینے کی کوشش کیونکہ انہوں نے میرے کوئی بات نہیں سنی ہے اور انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتی کہ مجھے جو ہے کوئی ایک جج کی بیگم کے طور پر ٹریٹ کیا جائے مجھے ایک عام شہری کو جس پہ سے ٹریٹ کیا جاتا ہے میں جس صرف وہ چاہتی ہوں اور پھر انہوں نے عدالت سے بھی یہ سوال کیا کہ میں آپ سے بھی یہ پوچھتی ہوں کہ مجھ سے کیوں کسی نے تیرہ ماہ سے نہیں پوچھا ان پروپرٹیز کے بارے میں اور انہوں نے پھر ایک بات بھی کی کہ پروسیکوشن is terrible اور دوسرا انہوں نے اپنے بچوں کے حوالے سے بھی بتایا انہوں نے کہا کہ میرے بچوں کو برطانیہ کے اندر عراسہ کیا جاتا رہا بیٹے بیٹی کی تصاویر بنائی جاتی رہی بیٹی کے اوپر جو ہے وہ اس طرح سے ان کی پرائیویسی کو انڈریٹ کیا گیا تو اس حوالے سے یہ کافی ایک ایسا ملزب تھا کہ جس میں انہوں نے پہلے شروع میں کہا کہ میں گو کے نرویس ہوں وہ اپنے والد کا جب ان کا کہ وہ بہت بیمار ہیں تو اس پہ بھی آپ دیدہ ہو گئیں اور پھر وہ ساتھ رہیے گا ساتھ رہیے گا محسن صاحب یہ بتائیں کہ اس سے پہلے فروغ نسل صدیقی صاحب یہ بتائیں کہ یہ تو انہوں نے بیان دے دیا یہ بیان جو ہے اس کے تو اثرات مرتب ہو گئے پوری قوم جو ہے اس کو ایک اتمنان ہوا اور تفصیل سامنے آگئی اب مقدمے کی کارروائی جو ہے وہ آپ کیسے آگے بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اب کیا نکتہ ہے جو زیرے بحث آئے گا یا اس کے بارے میں فیصلہ ہوگا دیکھیں بڑے بڑا ہی اہم سوال ہے اپنا شامی صاحب آپ کا بلکل یہ دیکھیں قانون کی نظر میں اگر دیکھا جائے تو یہ ویڈیو لنک کے اوپر ہی صرف ایک بیان ہے وہ کہ عدالت نے کہا کہ جو چیزیں انہوں نے بتائی ہیں اس کے عدالت بہت بہت مطمئن ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں کہ بیانڈ ڈاؤٹس جو ہے وہ تمام چیزیں کلیر ہو جائیں تو میرا خیال ہے کہ عدالت نے آج اپنا مائنڈ یہ دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ کیونکہ یہ فیکس ڈسپیوٹیڈ ہیں حکومت کچھ کہہ رہی ہیں آپ کچھ کہہ رہی ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ پروپر فورم عدالت نہیں ہے جس کے اوپر ہم حیصلہ دے لہٰذا آپ کو یاد اور سپریم جوڑی شریف کاؤنسل کے اندر اپنے یہ تمام چیزیں دینی ہوں گی یا ٹیکس ایتھارٹیز کو دینی ہوں گی یعنی کہ اب جب یہ بات ہو رہی تھی تو عدالت نے پھر بیرسا فروغ نصیم دیا ہے ان سے یہ پوچھا کہ کیا یہ ٹیکس کی بیٹیلز آپ پتہ کر کے میں بتا سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کونسی آپ لے کے آ سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہاں آپ ایسا کریں کہ یہ جتنی بھی جیسا کہ انہوں نے کہا کہ یہ پروپرٹیز انہوں نے شو کر دی ہیں اور 31 جنری 2020 کو برقال مونیر ملک تازیفہ اس کی اہلیہ نے جو اپنے ٹیکس ریٹرنز جائیڈ کی ہیں ان کی جو فائل ہے وہ بھی عدالت میں سیلون اس میں منگوالی ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کہ یہ پیسہ جو بینک ٹرازیکشن سے ہیں سٹیٹ بینک اور پاکستان کا ریکارڈ جو ہے وہ بھی عدالت میں کہا کہ آپ لائیں لیکن اس کے اوپر بہت ساری چیزیں ہیں جو بیشتر فروغ نسیم نے کہا کہ فلا چیز چاہیے یہ چیز چاہیے اسی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں محسن صاحب یہ بتائیں صدیقی صاحب وہ تو معاملہ ایک اور ہے نا اس کی ڈیٹیل کیا ہے یہ جو ریفرنس ہے یہ تو میرا خیال اپنا جواز کھو بیٹھا ہے یہ آگے یہ بنیادی سوال جو ہے وہ اسی کے اوپر ہے اور جو ہے وہ عدالت اب تک جو ہے وہ منیر ملک نے اپنے جوابی دلائل دینے ہیں اور جیسے اس قاضی فائی صاحب بہت کیٹیگوریکلی کہہ چکے ہیں اور منیر ملک بھی کہ عدالت ان کے مکنتمے کی سمات اور اس کے اوپر فیصلہ جو ہے کہ اس کے میرٹس پہ دے اب اس سمات سے پہلے بھی جو ہے وہ ایک بڑا اہم واقعہ ہوا ہے عمرتہ بندیال صاحب نے آج جو ہے وہ عشد ملک جو جج ہے ویڈیو جی 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 ان کا ذکر بھی جو ہے وہ جسے سمارتہ بندیال نے کیا اور جسے سمارتہ بندیال نے کہا کہ ایک شخص جو ہے ان کی ایک چیکرڈ ہسٹری ہے کریکٹر کے حوالے سے اور وہ حکومت کے ماتے ہتاتا ہے حکومت نے کیا کیا کہ ایک طرف وہ یہ کر رہی ہے اور دوسری طرف یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور یہاں بڑا ہی ایک انہوں نے ریمارٹ کاؤن کہ آجریہ کے ادارے کو یوک کیا گیا اور ابیوز کیا گیا تو اس پر جسے اس مقبول بات پھر جو ہے انہوں نے بڑی کیٹیگوریکل آج سٹیٹمنٹ دیا جو کہ میں سمجھوں کہ بہت ہی اہم ہے اور اس کے وہ انہوں نے کہا کہ موجودہ دور کے اندر احتساب کے نام کے اوپر حیوک کریئٹ کر دیا گیا اور اٹاؤنٹبلٹی کسس کو تباہ کر کے رکھ دیا گیا ہے اور ہم یہ سوالے سے فیصلہ لکھ رہی ہیں اور یہ فیصلہ جو ہے یہ فیصلہ جو ہے وہ آپ صاحب رفیق کا جو کیس ہے اس کے میرا خیال ہے تو اس کے تناظر میں کیا کیونکہ وہ ابھی ججمنٹ عزب ہے اور ہماری اطلاعات کے مطابق عدالت تو اس میں کچھ دن کے در فیصلہ دیں گی صاحب ذرا ساتھ رہے میں محسن صاحب کو آئیڈنٹ کر لوں محسن صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ تو ہو گیا ایک موقع فیک حوالے سے فروغ نسیم صاحب کے جو دلائل آج مکمل ہوئے وہ بھی جاننا ضروری ہے کہ وہ کس نہش پر آج اختتام پذیر ہوئے کن معاملات پر انہوں نے عدالت کے ساتھ ایگریمنٹ کیا اور کہاں انہوں نے مزید وقت مانگنے کوشش کی یہ بھی تھوڑا اختصاص بیان کیجئے دیکھئے آج حکومت کے جو وکیل ہیں فروغ نسیم ان کے دلائل مکمل ہو گئے ہیں اور جو تحریری گزارشات ہیں اس کے لیے انہوں نے چار سے پانچ روز کا وقت مانگا ہے عدالت سے کہ انہیں چار سے پانچ روز لگیں گے کہ وہ تحریری طور پر اپنے جو دلائل ہیں وہ عدالت کے سامنے جمع کرا سکے اس کے علاوہ جب بدنی تھی کے حوالے سے اور جاسوس کی حوالے سے وہ دلائل دے رہے تھے تو اس موقع پر انہوں نے اسلامی روایات اور کچھ واقعات کے حوالے سے بھی عدالت کو بتایا کہ کیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنے دور میں ایک قاضی کے معاملات جاننے کے لیے خط لکھا اس کے علاوہ انہوں نے حضرت عمر کے اس کرتے کا بھی حوالہ دیا جب ان کے بیٹے جب انہوں نے کیسا کرتا پہنا ہوا تھا کہ جو مالِ غنیمت تھا اس میں سے صرف ان کے سائز کا کرتا نہیں تھا بن سکتا لیکن ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ یہ کہاں سے لائے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی حوالہ دیا کہ ہم کسی بھی کوئی بھی چیز جو کوئی بھی پبلک سرونٹ ہے جو وہاں سے تنخواہ لیتا ہے اس کو ان تمام چیزوں کو یہ ایشو جو ہے یہ بنیادی طور پر نون ڈیکلریشن کا ہے یہ آج آگومنٹ تھا فروغ نصیم کا بھی کہ یہ نون ڈیکلریشن کا ایشو ہے جہاں تک پروپرٹیز کی قیمتوں کا ہے اس کی مالیت کا سوال ہے اس پر دونوں جو وکلا تھے منیر ملک ہوں یا جو تحریدی طور پر کازی صاحب نے جتنے بھی جوابات جمع کرائے یا آج جو کازی صاحب کی اہلیہ نے بتایا پروپرٹیز کی مالیت کا ایشو نہیں تھا ایشو جو تھا وہ نون ڈیکلریشن کا تھا مس کنڈک کا تھا اور اسی پر زیادہ دلائل دیئے ہیں فروغ نصیم نے آج کی سماعت کے موقع پر بھی اور اس سے پہلے بھی جو سماعتیں ہوئیں جب حکومتی وکلا کی جانب سے یہ دلائل جاری رہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ مس کنڈک کا ایشو ہے یہ جب دیکھیں محسن یہ بات انہوں نے کی اس وقت جبکہ بیان نہیں ہوا تھا میسیس قاضی عیسیٰ کا جب فائز عیسیٰ کا جب وہ بیان آ گیا اور ہر چیز اور ہر تفصیل بیان کر دی گئی تو اب اس کے بعد جو سوالات پیدا ہوتے ہیں وہ عدلیہ کی آزادی کے ساتھ بڑا گہرہ تعلق ہے ان کا کیا عدلیہ کے فاضل ارکان کی اس طرح جاسوسی کی جا سکتی ہے کیا کسی بھی ٹوم ڈیک ہیری کی شکایت پر ان کے خلاف ریفرنس دائر ہو سکتا ہے کیا کسی بھی انکوائری کے بغیر یہ سارا کھڑاک رچایا جا سکتا ہے میرے لیکن یہ بہت سے سوالات ہیں جن پر عدلیہ کی اپنی آزادی جو ہے اس کا بھی انحصار ہے اور ان سوالوں کے جواب جو ہیں یہ بریک کا وقت شامی صاحب ایک آن پہنچا لیکن محسن جاتے جاتے یہ بتائیں یہ جو نون ڈیکلریشن کا آپ ایشو بتا رہے ہیں کیا ان کے بیان کے بعد یہ ایشو سیٹ ایسائیڈ ہوتا دکھائی دیتا ہے آپ کو یا اس کے باوجود ابھی نون ڈیکلریشن کا ایشو باقی ہے دیکھئے نون ڈیکلریشن کا ایشو باقی ہے جتنا بھی آج انہوں نے بیان دیا جتنے بھی جو ڈاکومنٹس تھے انہوں نے آج ویڈیو کیم پر دکھائے ہیں اور ان کی یہ بھی جانچ ہونا باقی ہے اور ان کی جانچ جو ہے وہ ریلیونٹ فورم پر ہونی ہے اور ریلیمنٹ فورم جو ہے وہ اس کا ایف بی آر ہے اور ایف بی آر کے حوالے سے خصوصی ہدایات بھی دی گئی ہیں جج صاحبان کی جانب سے اور فروغ نسیم نے بھی یہ کہا کہ اگر ایف بی آر نے جس طرح کی شکایات لگائی گی جج صاحب اور ان کی اہلیہ کے جانب سے کہ اگر کوئی بھی شکایت آئی تو براہ راست وزیر آزم عمران خان کو یہ شکایت پہنچائی جائے گی اور ان کو بتایا جائے گا یہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ابھی ان تمام چیزوں پر جانب نہیں ہے ریفرنس اپنی جگہ پر موجود ہے شو کاؤز نوٹس اپنی جگہ پر موجود ہے بہت شکریہ سار وقتی کامی اصل بات یہ ہے جی شاہم صاحب بات پوری کر لیں دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ یہ ریفرنس اپنا جواز کھو بیٹھا ہے اس کے پیچھے ایک بدنیتی نظر آ رہی ہے اور جو کچھ تفصیل جو کرنی چاہیے تھی جو جانچ پڑتال کرنی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی اب میرے خیال ہے کہ یہ جو لوگوں کی نظر میں تو اس کی ایک وقت جو ہے بہت کم ہو گئی ہے لیکن دیکھیں آپ کی بات درست ہے لیکن اسی بات کے پیرلل آج عدلیہ یہ کہہ رہی ہے عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے جواب سے تو ہم مطمئن ہیں لیکن حتمی فیصلہ متعلقہ آتھارٹیز کرے گی یعنی یا سپریم جیوڈیشل کانسل یا ایف بی آر تو ابھی اس کا انتظار کرنا چاہیے حتمی رائے دینے سے پہلے وہ طے کریں گے کہ یہ بات وہ مطمئن ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتے ایک بریک میں سارے لے لیتا ہوں کیونکہ وقت کام ہے بریک سارے ناظرین واپس آتے ہیں بلکم بیک ناظرین شامی صاحب ایک اور بڑا ہم ستا جس پر ہم روزانہ بات کرتے ہیں بے قابو ہوتا ہے کرونا اب صورتحال یہ ہے کہ جون کے پہلے سولہ سے سترہ روز کے دوران ایوریج کے طور پر پانچ ہزار سے زائد کیسز ریپورٹ ہو رہے ہیں پورے پاکستان میں اور اب ملک میں جو جانبھاک ہونے والے افراد ان کی تعداد تین ہزار سے تجاوز کر چکی ہے پاکستان میں ایک لاکھ ساٹھ ہزار سے زائد مریض ہیں ہم چودویں نمبر پر تھے میکسیکو کے ساتھ انفرسنٹلی ہمارا مقابلہ تھا تو اب ہم میکسیکو سے آگے جا نکلے تیرہویں نمبر پر آن پہنچیں اور دنیا بھار میں مجموعی طور پر تیراسی لاکھ متاثر ہیں افراد کرونا سے اور امواز ساڑھے چار لاکھ ہیں لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ریکور ہونے والوں کی تعداد چالیس لاکھ سے زائد ہے پاکستان میں ریکور ہونے والوں کی تعداد ساٹھ ہزار کے قریب پہنچ چکی ہے جو کہ خوشائند فیکٹر ہے لیکن اس سب کے بیچ جو تیزی سے پھیلتا ہے کرونا ہے اور اس بیچ میں جو ہیلتھ پروفیشنلز کو جو مسائل درپیش ہیں پیشنٹس کو جو مسائل درپیش ہیں جو امراض کی تشخیص کے لئے جو مسائل ہیں وہ اور پھر جو عدویات کی کمی ہے ان تمام معاملات پر ہم آئے دن میڈیکل ایکسپرڈ سے ڈاکٹر کے ساتھ گفتو کرتے رہتے ہیں اب شامی صاحب آج لاہور میں ایک سو تینتالیس ایسے ڈاکٹرز ہیں اور ماہرین ہیں جن کا اکٹ ہوا جنہوں نے عوامی شعور اور اگاہی کے لیے ایک اہم فیصلہ کیا آگے بڑھنے کا اور عوام کی آگاہی کے لیے فرنٹ فٹ پہ آنے کا اس کو لیڈ کر رہے ہیں ڈاکٹر ارشد تکی صاحب آپ سابق صدر ہیں پاکستان میڈیکل کمیشن کے ان سے ہم بات کریں گے پروگرام کے اس حصے میں کہ سلسلے میں انہوں نے کیا اقدامات اٹھائے ہیں مالکہ صاحب سے بات کرتے ہیں عصد عمر صاحب نے دیکھیں عصد عمر صاحب نے آج یہ بات کہی ہے کہ پوری قوم کو متحد ہو کر اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا سیاست سے معورہ ہو کر اور ابھی جو لوگ ڈون ہو رہا ہے مختلف مقامات پر توقع ظاہر کیا ہے کہ اس کے بہتر نتائج نکلیں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ تمام وفاقی اور ثبائی حکومتیں اور تمام سیاسی جماعتیں خواہ وہ اپوزیشن میں ہوں یا حکومت میں ہوں ان کو یقجہ کیا جائے اور متحد ہو کر اس چیلنج کا مقابلہ کیا جائے اس بارے میں دو رائے ہو نہیں سکتی بلکل سر یہ پہلے دن سے ہم تو اس پروگرام کے پلیٹ فارم پہ یہی بات کریں ایک سو تین تالیس ڈاکٹرز اور ایکسپرٹز کی ٹیم آپ اکٹھے ہوئے آپ کے میں نے وہ بریس لیز بھی دیکھی کیوں کر آپ کو یہ ڈیسین کرنا پڑا اور یہ جو لوگ آپ کے ساتھ منسلک ہیں یہ اس پینڈیمک میں کیا سرویسز دے سکتے ہیں قوم کو پیشنٹس کو ڈاکٹرز کو حکومت کو یہ جی ہم نے ایک انیشیٹیو لیا تھا تمام وہ لوگ شامل تھے جو کہ کووڈ کے مریضوں کا فرنٹ لائن پہ کسی نہ کسی حیثیت میں چاہے وہ ریزیڈنٹس ہوں جو کہ کام اندر کر رہے ہیں یا وہ جو لیڈرشپ پوزیشن میں ہیں جو کہ ان یونٹس کو چلا رہے ہیں ان سے گفتگو ہوئی اور ہم ایک پوائنٹ ایجنڈا تھا وہ یہ تھا کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس بیماری کے متعلق جو ڈس انفرمیشن ہے اور جو اس کی وجہ سے کچھ پینک کی سیچوئیشن پیدا ہوئی ہے اس کو کس طرح سے کاؤنٹر کیا جائے اور ہم کس طرح سے لوگوں کو یہ یقین دہانی کرا سکیں کہ وہ درست معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹرز سے رجوع کریں اور سوشل میڈیا پہ دی گئی اطلاعات کی بنیاد پر اس کے بارے میں بیماری کی اور اس کے علاج کے بارے میں حتمی رائے نم قائم کریں سو ایک وان پوائنٹ ایجنڈا تھا جس کے لیے ہم نے انیشیٹیو لیا جس میں اب تک ایک سو پچھتر اب سگنٹریز ہو چکی ہیں کیونکہ ہم نے آن لائن ایک یہ شروع کی ہے پیٹیشن جس میں لوگ جوائن کر کے سائن کرتے جا رہے ہیں اور تمام کے تمام لوگ وہ جو کام کر رہے ہیں ان آئی سی ایوز میں اور ان پیشنٹس کی کیئر میں ڈاکٹر صاحب عملاً کیا کرنے کی ضرورت ہے لوگ کیا کریں آپ سے رابطہ کریں کوئی آن لائن رابطہ ممکن ہے کیا میکنزم آپ نے کیا سجسٹ کیا ہے سب میکنزم دیکھیں سب میکنزم ہر جگہ پہ اپنے حالات کے مطابق ڈیفرنٹ لوگوں نے ڈیفرنٹ میکنزم سجسٹ کی ہیں اس میں ڈاکٹرز آن لائن سپورٹ بھی دے رہے ہیں لوگوں کو سوشل سوشلی اپنے اپنے نیٹورکس کے اندر بھی مشاورت کر رہے ہیں ہم نے ایک ون پیج ایک ڈاکیمنٹ تیار کیا جس میں ہم نے کچھ بنیادی چیزیں بتائیں پہلی چیز تو یہ یقین دہانی کرائی کہ اسی فیصد سے زیادہ لوگ جو اس سے متاثر ہوتے ہیں وہ بغیر کسی اسپتال کی ضرورت کے اور بغیر کسی کسی سگنیفیکنٹ پرابلم کے وہ صحتیاب ہو جاتے ہیں سو اگر آپ کا کرونا ٹیسٹ پوزیٹیو آ گیا ہے یا آپ میں کچھ علامات ہوئی ہیں تو پینک کرنے کی ضرورت نہیں سب سے پہلی بات دوسری بات کہ کچھ جو مائلڈ جو ہیں علامات ان کے متعلق ان نے کچھ مشورے دیئے جن میں کچھ کچھ یہ ہے کہ کون کچھ تدابیر ہیں جو آپ گھر میں رہ کے کر سکتے ہیں اور پھر کچھ ہم نے ٹرگر بنائے کہ جہاں پہ کہ آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں کیونکہ آگے ہسپیٹل بیڈز کی کے اوپر ایک سرین ہے اسی پر میں آ رہا ہوں سر کیونکہ آپ پاکستان میڈیکل کمیشن کو بھی ہیٹ کرتے رہے کس مقام پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے پہلے شامی صاحب کے سوال کا جواب دیں پھر میں اپنا سوال کس وقت کرنا چاہیے جی ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کا بخار جو اس سے بڑھنا شروع ہو جائے اگر آپ کی علامات ورسن ہونا شروع ہو جائیں اگر آپ کو سانس میں کوئی کھچاؤ یا تبدیلی محسوس ہو اور اگر آپ کے پاس آکسیجن میجر کرنے کا آلہ جو کہ پالس آکسی میٹر ہے وہ آپ کا دستیاب ہے یا آپ کی دسترس میں ہے تو اگر اس میں آپ کی سیچوریشن روم ائر کے اوپر تیرانوے پرسنٹ سے نیچے آ رہی ہے تو اس میں اس صورت میں آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کر لینا چاہیے اور اس میں بہتر ہے کہ آپ اپنے فیملی ڈاکٹر سے یا اس سے رجوع کر کے آپ اس ایک لائن میں ہو جائیں تاکہ آپ کو وہ ساتھ ساتھ گائیڈ کرتے رہیں کہ آگے کیا کرنا ہے تو آپ سب اس کے پیرلل میں ارز یہ کر رہا تھا آپ چونکہ پاکستان میڈیکل کیمیشن کو بھی دیکھتے رہے اس بنیاد پر آپ گورنمنٹ کو جس طرح گورنمنٹ جو میئرز لے رہی ہے جس طرح تیزی سے یہ کرونا پھیل رہا ہے لاکڈون اور پھر سیلیکٹیب لاکڈون اور پھر اس بیچ میں نرمی بھی آگئی اس صورت حال پر یہ تو مریضوں کے لیے آپ کے مریضوں تیز پھیلاؤ کو کیسے رکا جائے اس بارے میں آپ اور آپ کی ماہرین کیا سجیسٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کو جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک کمپلیکس سیچویشن ہے جس میں کہ ہم ایک سمپل سے حل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتی ہیں ظاہر ہے یہ کمپلیکس سیچویشن ہے جس میں لاکڈاون کے کچھ اپنے نتائج ہیں جو کہ ظاہر ہے کسی بھی سوسائیٹی اور خاص طور پر ہمارے جیسے ملک کے لیے جس کی معیشت ویسے کمزور ہے اس کے لیے بڑے مشکل ہو جاتی ہیں اور اس کے دوسری طرف یہ ہے اس میں سب سے پہلے گورنمنٹ تو اب انہوں نے جو طریقہ کیا ہے سیلیکٹیو لاکڈاون کا کہ آپ آئیڈنٹیفائی کریں وہ ایڈیاز جہاں سے لوگ زیادہ آ رہے ہیں اور ان کو آپ سخت لاکڈاون کریں تاکہ وہاں ڈیزیز کو آپ کنٹین کر سکیں اور جو ایڈیاز جہاں نہیں ہے وہاں پہ آپ بزنس ایکٹیویٹی کو جاری رکھنے دیں تاکہ لوگوں کا روزگار بھی چلتا رہے وہ ایک اچھا اقدام ہے لیکن کیا سب کام گورنمنٹ نے کرنے ہیں ہماری اپنی بھی کچھ رسپونسیبیلیٹیز ہیں کچھ دو تی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کی ہدایات کی جاتی ہیں یہ پہلی بات پہلی بات ہے اس میں جو کونسیپٹ جس کو کہا جاتا ہے سوشل ڈسٹنسنگ کا کہ میں کوشش کروں کہ میں اپنے سے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص سے چھے فٹ کا فاصلہ رکھوں اگر کسی وجہ سے ہے بھی کم بھی رکھنا ہے تو دونوں لوگ ماسک پہن لیں اب ان دو چیزوں کے اوپر اور ماسک کپڑے کا بھی ہو سکتا ہے اس کے بارے میں بھی ہدایات دی رہی گئیں سو ان چیزوں کے لیے تو کوئی بہت زیادہ وسائل کی ضرورت نہیں ہوتی ان چیزوں کے لیے تو ہمیں اپنا شعور بیدار کرنا ہے سو سب کام نہ ڈاکٹرز کر سکتے ہیں نہ سب کام گورنمنٹ کر سکتی ہے چھیک ہم سب کو مل کے کرنا ہے اور اپنے اپنے ذمہ داری کا احساس کرنا ہے بہت شکریہ آپ کے وقت کا اور خوش ہوئی کہ آپ جیسے پروفیشنلز آگے آ رہے ہیں عواموں ناس کی مشعور کے لیے اگاہی کے لیے گورنمنٹ کو بھی سوجیشنز دے رہے ہیں بہت شکریہ آپ سے انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی ناظرین یہاں پروگرام میں ایک چھوٹی سی بریک بریک کے بعد شامی صاحب واپس آتے ہیں تو جو بھارت سلامتی کانسل کا غیر مستقل روکن منتخب ہوا ہے اس پر شیری مزاری صاحبہ کی تنقید ہے ٹویٹس کی صورت میں وہ معاملہ میں آپ سے ڈسکس کروں گا ایک بریک کے بعد بریکن بیک ناظرین شامی صاحب بھارت سلامتی کانسل کا غیر مستقل روکن منتخب ہوا ہے شیری مزاری صاحبہ کی تنقید ٹویٹ کے ذریعے سامنے جو وزیر خارجہ کو انڈریکٹلی ٹیک کر رہی ہیں اور وہ یہ کہتی ہیں کیسے یہ غیر مستقل روکن منتخب ہو گیا بلا مقابلہ کوئی اور اس ریجن سے ملک کیوں نہیں کھڑا ہوا مقابلے کے لیے پاکستان کا کردار کیا تھا کیونکہ وہ یہ کہتی ہیں کہ سوال یہ ہے کہ پاکستان بھارت کے مقابلے میں کوئی اور امیدوار کیوں نہ لا سکا اور پاکستان بھارتی نامزدگی پر متفق کیوں ہوا یہ کوئی قیامت نہیں آ جائے گی کا معاملہ نہیں ہے یہ پانچ مستقل اور دس غیر مستقل رکھین ہوتے ہیں ہر سال پانچ کا چناؤ ہوتا ہے دو سال کے لیے تو یہ جون کی تنقید ہے اپنی گورنمنٹ کے بارے میں اپنی منسٹری اف فورن افیرس کے بارے میں یہ کس حد تک درست لگتی ہے آپ کو دیکھیں یہ پروسس جو ہے وہ دو سال پہلے شروع ہو جاتا ہے تو میں نے نہیں خیال ہے کہ بھارت کو روکا جا سکتا تھا یا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی میدان میں اتارا جا سکتا تھا تو اس لیے حکومت نے خاموشی اختیار کی ہے سات دفعہ بھارت منتخب ہو چکا ہے غیر مستقل رکن اور سات سال ہی پاکستان منتخب ہوا ہے تو پاکستان اپنی قسمت نازمائی کر سکتا ہے لیکن میرے خیال ہے کہ شیری مزاری جو ہیں وہ وزیر خارجہ بننا چاہتی تھی شاید اور انہوں نے جو تنقید کی ہے تو شاہ محمود کو ریخی صاحب پر لازم ہے کہ اس کا جواب دیں کیونکہ انہوں نے شیری مزاری نے اسے حکومت کی ناکامی قرار دیا ہے اور ان کا خیال ہے کہ بھارت کو روکنا چاہیے تھا تو اس کا مطلب یہ ایک کابینہ کا رکن جو ہے جی 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 کابینہ کا رکن وہ یہ الزام لگا رہا ہے یا اعتراض اٹھا رہا ہے تو اس کا جواب دینا چاہیے دیکھیں وہ یہ کہہ رہی ہے اور اگر اس کا جواب نہیں دے سکتے شاہ محمود وہ اس نقطے پر یہ کہہ رہی ہیں کہ ایسی صورتحال میں جب جو مقبوضہ جمعہ کشمیر کے ساتھ جو کیا بھارت نے اور اس کے بعد اس طرح سے ایل او سی پر آئی روز کیا جا رہا ہے تو ایسی صورت میں خاموشی اختیار کرنا یہ اس طرح سے بھارت کو بلا مقابلہ منتخب ہونے دینا اصل میں ان کو سپورٹ کرنا ان کے ان اقدامات کی تائید کرنے کے مترادف ہے کچھ مجھے یوں سمجھائی ان کی اس اعتراض کی دیکھیں یہ جو بھی وہ بات کہہ رہی ہے نا دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ روک نہ سکتے ہوں تو پھر اپنی کمدوری کا اظہار کرنے کے لیے کھڑے کو ہو جائیں ایک بات دوسری بات یہ کشمیر کا جو مسرہ الجا ہے اس سے پہلے یہ پروسس شروع ہو چکا تھا لیکن اس سے قطع نظر جب ایک وزیر جو ہے وہ اعتراض کر رہا ہے حکومت پر اور اس کی پولیسز پر اور اس کو ایک خارجہ پولیسی کی ناکامی قرار دے رہا ہے تو پھر وزیر اعظم اس کا جواب دے یا محمود خوریشی آپ جواب دے یا پھر شیری مزاری جو ہے پھر وہ پھر وہ لات ماریں اپنی وزارت کو اور میدان میں آ جائیں نہیں یہ بڑی امپورٹن بات آپ نے کی پروگرم کا وقت بھی یہاں پر موچھا تھا اور آج تو دیکھئے پروگرم کا وقت بھی سر یہاں پر موچھا تھا ہے آج تو ایک ہمارا موسیقی موسیقی موسیقی